اسلام علیکم اوپی ڈی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ ناسمین الطاف ایک بار پھر آپ کو اپنے پرگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں ناسرین شگر یعنی ڈائیبیٹیز ایک ایسا مرض ہے جو دن و دن عام ہوتا جا رہا ہے ایک اندازے کے مطابق ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں یعنی شگر پیشنٹ جو کہ ایک بہت پریشانی کی بات ہے پاکستان میں بھی اس کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ دن و دن بڑھتی جا رہی ہے شگر میں عام طور پر آپ کو ایکسسائز اور احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے تو آج ہمارے پریگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اس موزی مرض کا کیا علاج ہے اور کیا احتیاط جو ہے ہم اپنا سکتے ہیں کون سی احتیاطی تدابیر ہم اس کو لے سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عطا و رحیم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ڈائیبیٹیز پہ جو ایک طویل ٹاپک ہے تو یہ بتائیے گا سب لوگوں کی یہ میتھ ہے لوگوں پر یہ پرسپشن ہے کہ جو شگر ہے جو ڈائیبیٹیز ہے وہ میٹھا کھانے سے ہوتی ہے اس میں کتنی سچائی ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو ڈائیبیٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھالف ہے کیا وہ تک کیا ہے کہ جو بھی ہم غزہ کھاتے ہیں چاہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہو یعنی شگر ہو پروٹینز ہو یا فیٹس ہو باڈی کے اندر جو شگر کا الیمنٹ ہے جو بھی ہم چاہے وہ میٹھی شکل میں لے رہے ہو میٹھی چیز لے رہے ہو یا اس کے ساتھ ساتھ بریڈ ہے یا کوئی اور چیز یہ تمام چیزیں جو ہیں باڈی کے اندر فائنلی گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہیں اچھا اب ایک باڈی کا ایک توازم جو ہے اندر پورا میکانیزم وہ چل رہا ہوتا ہے اور اس صورت میں جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ ایبزوب ہوتا ہے ہمارے خلیوں تک پہنچتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات یعنی ایسے تو ڈیابیٹیز کی وجوہات اور بہت ساری ہیں اس کی ٹائپ سہا لگے میں ایک جنرلی بات کہہ رہا ہوں ان کے ہوتا کیا ہے کہ جو انسلین ہے بیسیکلی جو کہ ہمارے ایک لب لبا کہتے ہیں پینکریاز اور وہاں پہ ایک سیلز ہوتے ہیں بیٹا سیلز وہاں سے یہ ریلیز ہوتی ہے انسلین کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے غزہ میں گلوکوز کنٹینٹ یعنی کابو ہائیڈرٹ کنٹینٹ دیا ہے وہ جب فائنلی گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس گلوکوز کو سیل تک پہنچانا سیل کے اندر داخل کرانے کا جو کام ہے وہ انسلین کرتی ہے اس کے خاص یونٹس ہیں خاص مقدار ہے جو انسلین ڈیلی بیسس پہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یا تو غزہ میں زیادتی کریں یعنی میٹھا میٹھے کا استعمال بڑھا دیں ایکسسائز کم کر دیں یا اپنا ویٹ بڑھا دیں تو ایسی صورت میں جو انسلین ایک خاص کانٹیٹی میں پورے دن میں ریلیز ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ ریلیز کرنی پڑتی ہے اچھا ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ جب زیادہ ریلیز ہوتی ہے تو ایک حد تک تو وہ کر پاتی ہے باڈی ایک حد تک تو وہ ریلیز کر پاتا ہے انسلین لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو سیلز جو خلیئے انسلین بنا رہے ہوتے ہیں وہ برن ہونے لگتے ہیں وہ ڈسٹوائے ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ تھک جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر فری گلوکوز جو ہے وہ باڈی میں گھومنا شروع ہو جاتی ہے بلڈ کے اندر سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جو کے انتہائی نقصان دے ہیں تو بیسیکلی ڈائیبیٹیز یہ ایک بیماری جو اس کی اندرلائنگ وجہ ہے اور جو کچھ اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ سب ہے ڈاکٹر صاحب چونکہ کرونا چل رہا ہے مجھ کو اگنور نہیں کر سکتے تو ویسے انزائیٹی فیکٹرز ہیں کل بھی ہم نے اپنے شو میں ڈسکس کیا تھا مایگرین کے حوالے سے تو جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ بھی اسے بہت متاثر ہو رہے ہیں جو اس وقت کی سٹوائشن ہے تو اس طرح کس طرح سے ہنڈل کر سکتے ہیں وہ گھر بیٹھے اپنے آپ کو دیکھیں ڈائیبیٹیز جو ہے اس میں جو ایک کاؤز یعنی جس کی وجہ سے ڈائیبیٹیز ہوتی ہے اس میں اسٹریس اور انگزائیٹی بہت بڑا فیکٹر ہے اب اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں وہ اسٹریس کا شکار ہیں ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں ہم بیرییشن دیکھ رہے ہیں اس چیز کا ڈائیبیٹیز تو نہیں ہے سوری آیمین کرونا انفیکشن تو نہیں سپراد ہو رہا ہے یہ سب چیزیں اسٹریس اور انگزائیٹی کی وجہ سے شگر لیول جو ہے بہت فیری کر رہے ہیں خاص طور پر ڈائیبیٹک پیشنٹ میں تو اس پروگرام کا پرٹیکلر مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ جو ڈائیبیٹک پیشنٹ آلیڈی ہیں انہیں کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے انہیں کس طریقے سے اپنے شگر لیول کو چیک کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو عدویات وہ استعمال کرنے ہیں اس میں کس طریقے سے باقائدگی اور پابندی کا خیال ان کو رکھنا ہے یہ تمام چیزوں پر انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی میں ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتا جاؤں یہاں پر بہت چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہے ہمیں آج کے شو میں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں میں نرگز بات کر رہی ہوں پہلے سے میں آپ کا بہت تینکیو کرنا چاہتی ہوں آپ کی تیم کا بہت شکریہ اور یہ مجھے ایک قویسن ہے ڈاکٹر صاحب سے جی کہ وہ ایک کرونا پیشن جب رکابر ہو جاتا ہے تو وہ سنتے کہ اس کا پلازما ہیلپ فول ہوتا ہے دوسرے پیشن کے لیے جی تو مگر وہی پیشن ابھی سنتے ہیں کہ وہ پیشن ایک دفعہ رکابر ہوتا ہے اس کو دوبارہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ پلازما ہیلپ فول رہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے اور ایک اور کوئسن ہے ڈاکٹر مجھے جی بولیں ایک اور کوئسن یہ ہے یہ تو کہتے ہیں ریسپریٹری سے جاتا ہے اندر یہ کان سے جا سکتا ہے اندر کانوں سے اچھا یعنی کرونا وائرس کی آپ بات کر رہی ہیں ہاں کرونا وائرس کی بات کر رہی ہیں کان کی تروں جا سکتا ہوئی کہ بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا دیکھیں انہوں نے ایک سوال تو یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ سپریڈنگ کیا ایئر سے ہوتی ہے یا نہیں اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ جو پلازما کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے جو انفیکٹیٹ تھا پیشنٹ انفیکٹیٹ جو بھی پیشنٹ اور وہ ہیل ہو گیا وہ صحیح ہو گیا ہے اس میں انٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی ہیں اب ہوتا کیا ہی انٹی باڈیز جو ہے وہ پلازما میں آ جاتی ہیں جو ہمارا سیرم پارٹ ہے جو سیرس پارٹ ہے جو وائٹ فلویڈ پارٹ ہے بلڈ کا اس میں ہی آ جاتی ہیں اور جب ہم وہ پلازما جو ہے کسی کو انجیک کرتے ہیں it means کہ ہم وہ ٹائپ آف انٹی باڈیز انجیک کر رہے ہوتے ہیں جس سے باڈی اس کو دیکھتے ہوئے سیم ایز انٹی باڈیز ڈیولپ کرنا شروع کرتی ہے یہ ایک ایمونیزیشن کا ایک طریقہ ہے اچھا اب اس میں یہ چیز ہونا کہ جی آلریڈی جس کو ہے اور اب اس میں انٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی تو دوبارہ کیا اس کو ہو سکتا ہے یا نہیں میرا خیال سے ناظرین ان کا یہ ایک سوال تھا جی برکل یہی سوال تھا اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں ایمونیٹی جو ہے بارل ایک ڈیولپ ہو گئی ہے باڈی نے انٹی باڈیز بنا لی ہیں لیکن اگر اپنی صحت کا خیال نہ رکھا جائے بد احتیاطی اسی طریقے سے کنٹینیو رہے ایکسپوزر رہے تو ڈیپین کرتا ہے کہ وائرس کی کتنی زیادہ کونٹیٹی آپ جو ہیں وہ انہیل کر گئے یا اندر چلی گئی ہے تو ایسی صورت میں وہ انٹی باڈیز جو باڈی بنا رہی تھی وہ ناکافی ہوتی ہے تو انفریکشن کے چانسز ہوتے ہیں دوبارہ لیکن اس کی سیویارٹی میں بہت فرق ہوتا ہے کم ہوتی ہے سیویارٹی اگر خدا نہ خاصتہ ہو تو ٹھیک ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا جو ہے وہ جا رہا ہے ہم انسٹ کر رہے ہیں ہم اندر بھیج رہے ہیں اسی طریقے سے سانس لینے کا عمل جو ہے وہ ایک فورس فل پروسس ہے یعنی جس کے ذریعے آپ کھینچ کے سانس لیتے ہیں اندر وہاں پر تو وائرس ہو بیکٹیریا ہو یا الرجنس ہو وہ بہت آسانی اندر جا سکتے ہیں اور ان کی کونٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے کان کے اندر بیسیکلی میوکس لائننگ اس طرح نہیں ہوتی وہ جھلی موجود نہیں ہوتی بلکل سامنے کہ جہاں پر خدا نہ خاصتہ یہ وائرس جو ہے وہ اٹیک کر کے ایفیکٹ کرے جس طرح یہ سکن کے اوپر اگر بیٹھا ہے لیکن سکن سے اندر انٹر نہیں ہو سکتا اور انفیکٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں السلام علیکم السلام ناظنین میرا نام مرسلین ہے میں کراچی سے بول رہا ہوں بیٹا جی جی ڈاکٹر صاحب آپ سے دو سوال کر دے ہیں میں ڈائیبیٹک اور کارڈک پیشن ٹو میرا کیبیج بھی ہویا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب ایک تو مجھو پروسٹیٹ کا بسلہ ہے اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب میری ٹاغوں میں پہلے بڑی طاقت ہمتی میں چلتا پھرتا تھا اب اٹھنے بیٹھنے میں مجھے بڑی تکلیف ہے بغیر سارے کے نہیں ہوں بیٹھ سکتا نماز میں پڑھتا ہوں تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہے جس کی وجہ سے مجھے قائل لی کوئی مشورہ دیں یا مجھے کچھ آپ ملاقات کر کوئی جگہ یا ٹائم بتائیں تاکہ میں آپ سے مستفیض ہو سکوں اچھا مسلم صاحب آپ نے جو پرابلم بتائی ہے جس میں آپ کو ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پیشن کی شکایت ہے چلنے پھرنے میں آپ کے پرابلم ہے ملٹیپل ایشیوز ہیں جو کہ ایج کے ساتھ تھوڑا بہت ڈیولپ ہوتے ہیں اس میں پریشان نہیں ہوں جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے کلینک میں کوئی سپیسیفک کلینک اب نہیں کرتا پہلے بہت کیا کلینک اب کلینک نہیں کرتا ہوں میں اور اس وقت صرف اس پروگرام کا یا ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کنسرن ہیں ان کو پوچھنا چاہتے ہیں کلینک نہیں کھلے ہوئے ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز موجود زیادہ نہیں ہیں تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا مستفید کر سکتے لوگوں کو اس حوالے سے جو ان کی کوئریز ہیں پریشانیوں دو کر سکیں اس پروگرام کے اینڈ کے بعد اینڈ میں بلکل میرا ایک نمبر چل رہا ہوگا پرسنل نمبر آپ مجھے اس پر کال کر سکتے ہیں تو آپ نے جو یہ پروپلمز بتائی ہیں تو انشاءاللہ ون بائی ون میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے اور جو بھی ایڈوائز کرنا ہے وہ میں کر سکتے ہوں بلکل بہت شکریہ سر کال کرنے کا آپ ڈاکٹر صاحب کو کال کر سکتے ہیں شو کے آدھے کھنٹے بعد ڈاکٹر صاحب ایک اور question ہے کہ جب آپ diabetic ہوتے ہیں تو عمومن لوگ انسلین لینے سے بہت قطراتے ہیں خبراتے ہیں کہ ایک بار جب آپ نے انسلین کی عادت کر دی اڈکٹ ہو گئے تو پھر آپ نے اس کو continue کرنا پڑے گا اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں سب سے important چیز یہ ہے کہ جب آپ کو type 2 diabetes یعنی diabetes کے مختلف types ہیں ایک تو یہ کہ پیدائشی طور پر انسلین نہ بن رہی ہو body کے اندر جسے type 1 کہتے ہیں وہ since birth ہوتا ہے لیکن type 2 وہ وقت کے ساتھ develop ہوتی ہے چاہے کوئی بھی factor ہو اس میں lack of exercise ہو وزن کا بڑھنا ہو غزہ میں بد احتیاطی ہو اور کوئی وجہ ہو تو اس کی وجہ سے اگر آپ کا انسلین جو ہے for example relatively comparatively کم بن رہی ہے یہ آپ کا body mass جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ایسی صورت میں جب انسلین کی production ناکافی ہوتی ہے تو ہم oral medications دیتے ہیں شروع میں پہلے diet کا advise کرتے ہیں کہ diet سے control ہو جائے نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر doctors جو ہے وہ oral medications کا استعمال کرواتے ہیں ان case ہماری بد احتیاطی اگر ویسے ہی رہے ہم exercise نہ کرتے ہوں کیونکہ ایک چیز میں بتاتا جاؤں خاص طور پر diabetes overall type 2 diabetes کی میں اگر بات کروں تو 35% contribution diabetes کے treatment میں medicine کا ہوتا ہے 35% contribution diet کا ہوتا ہے اور تقریباً اتنا ہی percentage contribution جو ہے وہ آپ کا exercise کا ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں مل کے جو ہیں وہ diabetes کو manage کرنے میں مدد دیتی ہیں تو آپ نے جیسے کہا کہ انسلین میں لوگ hesitant ہونے لگ جاتے ہیں oral medications اس وقت تک maximum dose پہ اگر پہنچ گئے اور اس کے باوجود کیونکہ انسلین آپ ایک حد تک وہ باڈی سے یعنی forcefully وہ drugs جو دوائی ہم لے رہے ہوتے oral وہ انسلین نکلوانے میں مدد کرتی ہیں اور انسلین کو خلیوں تک ایکٹ کرانے میں اثر کرانے میں مدد کرواتی ہیں لیکن ایک حد تک ہو سکتی اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد اگر مزید کیونکہ ہماری بد احتیاطی رہ رہی ہے تو ایسی صورت میں اگر انسلین کی آپ ڈیفیشنسی ہو رہی ہے اب انسلین نہیں بن رہی ہے باڈی کے اندر یہ آپ کا covered area جو ہے آپ کی باڈی کا ماس ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ایسی صورت میں ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں اس پہ بالکل بھی hesitate نہیں کرنا چاہیے یہ part and partial ہے یہ بہت important ہے آپ اس کو follow کریں خود ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں نیٹ پہ کوئی area tc ایسی چیزیں مت دیکھیں کہ جس سے آپ کو half information ملے جو غلط ثابت ہو جو ڈاکٹرز آپ کے advice کرتے ہیں ان کو follow کریں انسلین پہ آنا اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو ضرور انسلین پر آئیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے جو ڈاکٹر نے آپ کو advice کیا اس میں کسی بھی چیز میں نقصان نہیں ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور caller موجود ہیں السلام علیکم اسلام علیکم call i think drop ہو چکی ہے ڈاکٹر سب یہاں پہ گزاؤں کا بھی بہت اہم رول ہے کہ آپ جب ڈائیبیٹک ہیں تو عموماً ہم احتیاط نہیں کرتے ہم rice بھی لے رہے ہیں ہم بہت سی چیزیں جو میٹھے میں بھی لے رہے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں avoid کرنی چاہیے ہمارے ساتھ یہاں caller موجود ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی کیا سوال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب کے لئے مجھے ری آپ اپنا آپ اپنا question repeat کر سکتے ہیں بلیز اپنا کوئی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہتے ہیں میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہے مادرت ایک چلی بات یہ ہے تھوڑی سی آواز جو ہے آپ کی آرہی ہے ڈیسٹورٹڈ ہے یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی ایشو آ رہا ہو سکتا ہے موبائل کے اینڈ سے ہو یا کالر اینڈ سے آپ مجھے اس پروگرام کے بعد کال کر لیجئے گا ڈیٹیل میں جو آپ کا کنسرن ہے پھر میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کر لوں گا یہاں وقت ہوا ہے فیلحال ایک بریک کا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ڈیٹیل میں جو آپ کا کنسرن ہے ڈیٹیل میں جو آپ کا کنسرن ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے سکتے ہیں جی بلکل یہی بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اورل میڈکیشنز پہ تھے یعنی دوائیاں لے ٹیبلٹس لے رہے تھے اور ڈاکٹر نے انسلین بھی ایڈوائز کر دی اور کچھ ڈاکٹرز بہت سارے کنسرنٹس ہیں وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ان ٹیبلٹس بھی دیتے ہیں اورل بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں انسلینز بھی ایڈ کرواتے ہیں بلکل ایسا کیا جاتا ہے کومبنیشن دیا جاتا ہے یہ اس صورت میں کہ اگر ہمارے جو خلیے ہیں جو سیلز ہیں جنہیں بیٹا سیلز کہتے ہیں اگر وہ انسلین تھوڑی بہت بنا رہے ہیں تو ان کی سیلسیوٹی کو بڑھانے کے لیے میڈیسن بھی دی جاتی ہے اور کیوں کہ مقدار کم ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں سپورٹیولی انسلین بھی ایڈ کی جاتی ہے ایک بات دوسرا ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ انسلین نوملی ایک نومل ایڈلٹ کے اندر جس کا ویڈ سکسٹی کیجی ہے تقریباً ٹو ہنڈرڈ یونٹس آف انسلین جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں باڈی کے اندر اب ہوتا کیا ہے جیسے میں بار بار یہ بات کہوں گا جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت وہ پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ ڈائیٹ تو میٹھا بن کر دیتے ہیں کہ جی ہم میٹھا نہیں کھائیں گے لیکن بریڈ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے روٹی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں چاولوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیونکہ ہم نے تو میٹھا بن کر دیا پھر شگر کیوں بڑھ رہی ہے یہ جو بریڈ ہے یہ روٹی ہے چاول ہے ان سے شگر لیبل بڑھے گا ٹھیک ہے ناظرین دوسری بات یہ ہے کروں گا کہ پلیز اس چیز کو فالو کریں کہ آپ کی جو شگر لیبلز ہیں ویسے ہی کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گے انسلین کے ریکوائرمنٹ بھی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے جوپٹر صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں یہ کراچی سے عطیق رہمان بات کر رہا ہوں جی کیا سبھتے ہیں یہ تقریباً بارہ پیرہ سال سے شگر ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں ٹیبلٹ پہ تھا ابھی جوہنا ڈھائی سال سے جوہنا میں انسلین پہ ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میری شگر جوہنا سر کنٹرول نہیں ہوتی ہے ابھی جوہنا میں صوبہ جوہنا 48 یونٹ اور شام کو جوہنا رات کو جوہنا 36 لگاتا ہوں لیکن پھر جو صوبہ کتنے یونٹس آپ استعمال کر رہے ہیں 48 48 اور شام کو شام کو 36 ہے 36 یونٹس ہیں اچھا اس کے ساتھ سر میں ٹیبلٹ بھی یوز کرتا ہوں صوبہ کے قائم جوہنا وہ گلوکو فیج 500 ٹھیک ہے اور دوپیر کو بھی گلوکو اور صوبہ جوہنا پائزر 15 میلی گرام ٹھیک ہے اور دن کو بھی جوہنا گلوکو فیج استعمال کرتا ہوں اور رات کو بھی جوہنا گلوکو فیج لیکن میرے گلے میں تھائرائیڈ ہے ٹھیک ہے تھائرائیڈ کو آپ کو ایشو ہے ٹھیک ہے تو اس وقت سے پھر میری شگر کنٹرول نہیں ہے تو میرے لئے کیا ہے میں پریز بھی بہت کرتا ہوں لیکن پھر بھی میری شگر جونا اچھا واک کرتے ہیں چلنا پھر نہ رکھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں پراپر واکنگ کی جب میں بات کر رہا ہوں تو واکنگ ایکسرسائز کے فارم میں سر میں ایکسرسائز تو تھوڑی کام میں ملی ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھ ساں آپ نے جو بھی انسلین آپ ابھی یہ 48 اور 36 یونٹس لے رہے ہیں دیفنیٹلی آپ کے جو دکٹر جن کو آپ دکھاتے ہیں انہوں نے ایڈوائز کی ہوگی اور ان شگر لیولز کو دیکھتے ہوئے ایڈوائز کی ہوگی میں نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی یہی بات کہوں گا پروگرام کے حوالے سے کہ آپ جو ڈیابیٹک پیشنز ہمیں سن رہے ہیں خاص طور پر 35 فیصد جو کانٹریبویشن ہے یعنی جو عمل دخل ہے وہ آپ کی دوائیوں کا ہے عدویات ہیں چاہے اس میں انسلین ہو وہ چاہے اس میں ٹیبلٹس ہوں اورل ہو پھر 35 فیصد جو ہے تقریباً وہ آپ کا جو یعنی رول بنتا ہے وہ بنتا ہے ڈائٹ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جو لاسٹ 30% ہے وہ تقریباً ایکسرسائز تو اب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے چاہے آپ کسی ایج گروپ میں ہو کوئی بھی آپ یعنی اگر کہتے ہیں نا کہ آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو بیکار ہو جائے گا ڈائٹ صحیح نہیں کریں گے تو بیکار ہو جائے گا میڈیسن صحیح ٹائم پہ نہیں لیں گے تو پرابلم کرے گا بارال آپ کے اگر کوئی بھی اور کنسن ہوتا ہے مجھے پروگرام کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں السلام علیکم شاہد بولنو پنڈی سے جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ کہ ڈائبیٹک سینس 1994 ٹھیک ہے میں آئیو میں 58 ایئر وڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لیول میرا جب شروع میں ڈائگنوز ہوا تھا وہ تقریباً فاسٹنگ میں 400 تھا ٹھیک ہے ریندمی ٹھیک ہے ساڑھے پانچ سو نا تقریباً ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیتیادی جلدی رہی کھانا بینا آٹلوں سے کھانا کوئی بیتیادی سے گی اور تیل چیز ہے نا تو اب یہ ہو کہ ہم ڈابیٹ کے علاوہ میں کارٹک پیشنٹ بھی ہو گیا ہوں ٹھیک ہے نا ابھی ڈاکٹر کے پاس میں گیا ہوں انہوں نے انجیوگرافی کیا انہوں نے یہ بتایا کہ کیبیج ریکمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے کیبیج بھی جس طریقے سے ریکمنٹ کیا ہے نا انہوں نے جو انجیوگرافی کی رپورٹ دی ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت اچھے طریقے سے کریں گے اس نے کیجولی انہوں نے کی ہے اچھا میں نے سائیڈ بے سائیڈ مجھے ایک دو مینے کے ٹائم ملا کیبیج کیلی نا میں نے کوئی ٹریٹمنٹ لینا شروع کر دیا بازار سے یہ جائیس صاحب ایک میٹ میں آپ کو یہاں پر روکوں گا بلکل آپ نے جو concerns بتایا ہے بہت important ہے ہم اس کو چاہوں گا کہ میں آپ سے ایک ایک چیز discuss کروں آپ مجھے program کے بعد کیونکہ اس میں details چاہیے ہوگی مجھے آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھنے ہیں reports آپ کی چیک کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کیا کیا انجیوگرافی کیا کہہ رہی ہے شگر reports کیا کہہ رہی ہیں تو اور کیا کیا آپ medicine استعمال کر رہے ہیں تو آپ مجھے program کے بعد اگر call کر لیں تو آسانی رہے گی پھر مجھے discuss کرنے میں بہت شکریہ شاہد صاحب آپ آپ کو call کر سکتے ہیں اپنی problems جو ہیں وہ ان سے discuss کر سکتے ہیں ڈاپٹر صاحب یہاں پہ ایک اور caller ہے لیکن یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کے concepts جو ہیں وہ clear نہیں وہ کہتے کہ ہم رائس لے رہے ہیں تو وہ تو میٹھا نہیں ہے روپی میٹھی نہیں ہے تو اس کو بھی آپ ضرور clear کیجئے گا کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈرٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ caller موجود ہیں السلام علیکم میں مونم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے میرا جو question ہے وہ ہے related to blood pressure роб Korean repart com 7002сп ہے ڈیا 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 Tracer Effective llas 002 essen Tataқ 4چ mr6 unhappy 002 %107 s progressively ڈیا 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 ₹ centre ڈیا 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 40 ڈیا ڈیا انڈ波 drei votاف پ tried Green flip vi looks Wireless bobether Instagram اس طرح حال میں سیچویشن میں ضروری ہے کہ بی پی کی گولی کھائی جائے یا پھر اس کو ویٹی مانیج کریں ٹھیک ہے سوال آپ کا بہت اچھا ہے دیکھیں ہائپر ٹینسیب ہوں یعنی بلڈ پیشر کے شکایت ہو یا شگر کے شروع ایسے مریض جن کو ابھی ڈائیگنوز ہوئی ہے یا بورڈر لائن پر ہیں تو ایسی صورت میں کوشش یہ کریں کہ ڈائیٹ سے کنٹرول کریں سالٹ انٹیک انتہائی کم کر دیں بڑا ایمپیکٹ آپ کو جو ملے گا ایک اچھا پوزیٹیو ایفیکٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پیشر جو ہے وہ لوہر ڈاؤن ہوگا ہے ایک چیز دوسرا آپ نے ہی بتایا کہ کیونکہ جو ایج ہے نا اس ایج کے حساب سے اگر میں کہوں تو ون فورٹی نائنٹی ویسے یہ نارمل ہے اس کو ہم ہائپر ٹینسیب نہیں کہہ سکتے جو ہائپر ٹینسین کی کلاسیفیکیشن ہے بلڈ پیشر کی اس میں ایج فیکٹر آ جاتا ہے کہ اس ایج گروپ کے اندر اگر ون ٹوئنٹی بائی ایٹی کے بجائے ون ٹوئنٹی فائی بائی ایٹی فائی بھی ہوگا تو وہ کنسرن ہے یا ون تھرٹی بائی ایٹی بھی ہوگا تو کنسرن ہے لیکن ایک خاص ایج گروپ پہ جا کے یہی ون تھرٹی بائی ایٹی ہم کہتے ہیں نارمل میں آتا ہے تو کلاسیفیکیشن کی حساب سے اگر میں بات کروں اور آپ کی ایج کو دیکھتے بات کروں تو ون فورٹی بائی نائنٹی آلموسٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں میڈیسن کی ایسی ضرورت نہیں ہے ہاں جی چیز کے ضرورت ہے وہ ہے آپ کی ڈائیٹ موڈیفیکیشن اور ایکسر سائز بہت شکریہ کالر کرنے کا یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے اسلام علیکم والیکم سلام جی کون بات کر رہے ہیں میں کراچی سے بات کر رہا ہوں آسیم بات کر رہا ہوں جی آسیم صاحب کیا سوال ہے آپ کا اچھا میڈم یہ ہے کہ میں ہوں ساتھ آٹھ سال سے شوگر کا پیشن ہوں ٹھیک ہے میں میڈیسن لے رہا ہوں دوائیاں کھاتا ہوں ٹھیک ہے مگر ابھی سننے میں کہہ رہے ہیں کہ اب میں انسولین پہ آ جاؤں دوائی اتنے دنوں سے ٹھیک ہے فائدہ نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے تو کیا اس پہ میں دوائی بھی آ جاؤں میری بھی شوگر کنٹرول کر رہتی ہے دوائیوں سے جائے نا شوگر کنٹرول رہتی ہے اب مگر اچھا آپ نے HBA1C ٹیسٹ کروایا اپنا سرک نہیں وہ نہیں کروایا اچھا ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ HBA1C آپ کے ایک ایبریج جو 3 منٹ کی شوگر ہے اور ان ایبریج وہ بتاتا ہے کہ کتنا ویریشن آف لکچویشنز رہا وہ پرسنٹیج فارم میں آتا ہے تو HBA1C ایک ٹیسٹ کروایا ہے HBA1C جی میں لکھ لیا تو HBA1C جی اس کی جو ریزلٹس جو ویلیوز آئیں گی اس پہ ڈیپینڈ کرے گا اس سے ہی پتا چلے گا کہ کیا شوگر آپ کا صحیح کنٹرول ہو پا رہا ہے دوائیوں سے یا نہیں تو آپ کو انسلین پہ آنے کی ضرورت ہے یا نہیں اچھا دوستر سات اٹھ سال سے کھانا تو دوائی ہے کوئی ایسا تو نہیں کہ نقصان کریں گے نہیں آپ زندگی بھر کھاتے ہیں لوگ اس چیز کی پیٹنشن نہ لیں انسلین پوری زندگی بھر لگتی ہے کوئی پرابلم نہیں میں نے سن کہا تھا انسلین نہیں لگاتا میں ایک بات کہہ رہا ہوں میں دونوں کے لیے جو انسلین پہ ہیں زندگی بھر تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بہت بہتری ہے کہ انسلین لگائیں اور اگر کوئی اورل میڈکیشنز پہ ہیں اور ڈائیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ زندگی پر کھاتے ہیں ایسا کوئی پرابلم نہیں لیکن آپ یہ ایک ٹیسٹ کروا لیں اور اس کے بعد مجھے جو میرا نمبر ہے اس پر مجھے آپ انفارم کر سکتے ہیں پھر میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی بہت شکریہ کال کرنے کا اسلام علیکم یہاں پہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں عدیل بات کر رہا ہوں لاہور سے جی عدیل صاحب کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ میری 29 ایج ہے میری نا تو میرا مجھے شگر ہو گئی ہے تو میں 1 یئر سے تو ڈاکٹر نے مجھے انسولین جو ہے نا وہ بتائی ہے کہ آپ انسولین لگائیں تو میں یہ پوچھنے چاروں کہ اگر میں میڈیسن دوں تو کیا اس سے فرق پڑے گا دیکھیں عدیل صاحب 29 ایجے اس سے پہلے آپ کو ڈیابیٹیز نہیں تھا ایک سال پہلے جی نہیں تھا اچھا آپ کی شگر ویلیو لاسٹ بتا سکتے جو آپ کی فاسٹنگ شگر آئی فاسٹنگ میری 300 تھی 300 تھی اچھا اب دو چیزیں ہیں ویسے ڈاکٹر نے اگر آپ کو ایڈوائز کی انسولین آئیڈیلی میں چاہوں گا کہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ اورل بھی ہم ڈرگز میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اور ڈائیٹ ویس کیا کہ آپ انسولین پہ آجائیں بہت ممکن ہے کہ انہوں نے یہ بھی چیک کیا ہو سکتا ہے انسولین نہ بن رہی ہو بہت زیادہ ٹھیک ہے لیکن ایسے چانسز بھی ہیں کہ آپ اورل پہ شروع میں رہ سکتے ہیں بعد میں اگر یہ چیز مینٹین رہتی ہے اور آپ کا شگر لیویل صحیح آجاتا تو پھر ضرورت نہیں انسولین کی یہ ڈیپینڈ کرے گا جیسے میں نے اس سے پہلے ابھی ایک آسیم صاحب سے بات ہو رہی تھی ایج بی اول سی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ مجھے بتائیے گا کروا لیا ہے تو اس پروگرام کے بعد آپ مجھے کال کر لیں تو میں پھر آپ سے مزید ڈسکس کر لوں کا سوال یہی تھا کہ لوگ کیونکہ یہاں پہ صرف میٹھا بند کر دینے کو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائیٹ پہ کنٹرول کر لیا بلکل ایسا نہیں ہے آپ کو کاربو ہائیڈر انٹیک کو رسٹک کرنا پڑے گا فروٹ کا استعمال اگر کرتے تھے یا کرتے ہیں جیسے سیو ایپل اگر پورے دن میں ایک لے رہے تو ہاف لی نا ہے مینگو اور اگر اگر ایک کھا رہے تھے تو آدھا کھانا ہے ہر چیز کی مقدار جو ہے اس میں ذہن میں رکھیں کہ بند نہیں کی جاتی ہے ہاف کر دی جاتی ہے اور دوسری چیز میں کہ کہ گا کہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی ڈائیٹ میں بھی جو اپنے جو ڈائیٹ میں اگر احتیاط شروع کی ہے اس کا بھی ایمپیکٹ آئے گا پلس میڈیسن کبھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں السلام علیکم میرا نام راجہ محمد فاظل اسلام آباد میڈیسن دیسی میڈیسن ہمدرد کی میڈیسن دیتا رہا ہوں آپ شگر کی میڈیسن لے رہے ہیں میں ہمدرد کی میڈیسن دیتا رہا ہوں اچھا میڈیسن نہیں شگر کنٹرول رہی ہے 6.5 6.7 ایتنا رہا ہے 2 3 دفع میں نہ کر ہے 6.5 اور 6.7 زیادہ ہے 6.5 6 5 اور اتنا میری رہی ہے دقریبا اب آپ کا مین کنسرن کیا ہے میں چاہتا کہ آپ یہ بتا دیں ایروپیسک میڈیسن شروع کر دوں یا نہ دوسر میں مجھے یہ بتائیں کہ میرے لئے یہ کار ساتھ چا رہے گا فروٹ دیکھیں سارے ہی فروٹ ڈیابیٹک پیشنٹ بھی کھا سکتے ان کو منائی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے راجہ صاحب آپ تمام فروٹ استعمال کریں لیکن اس کی کونٹیٹی ریڈیوز کر دیں گے اور یہ چیز ڈیابیٹک پیشنٹ میں ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے دن میں ایک سیپ رکھنی ہے باقی اورل میڈکیشن کی آپ بات کرتے اور الیوپیتھک میں آپ اس کے لئے مجھے کال کر سکتے ہیں میں آپ سے ڈسکس کر کر اگر آپ چاہیں گے تو ہم ایڈوائز کر سکتا ہوں میڈیسن ڈیپینڈ کرے گا آپ کے کے ٹیس ریپورٹس کیا بتا رہی ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا یہاں پہ کال ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم شکریہ بات مجھے شگر کے لئے پوچھنا تھا کہ میرے شگر اکتر زیادہ اکتر ٹھول 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 ڈھائی سو تک میری شگر ہے ٹھائی سو اوکے سوری جی تو میں انسولین ہوں لیکن مجھے پرسینے بہت آتے اور میرے دین بہت بھڑ جیسے ہوتا رہتا ہے ٹھیک اچھا انسولین کے آپ یونٹ کتنے لے رہی ہیں سو ٹین این اور ٹین نہیں آر صبح اور شام کو ایٹ ایٹ دونوں مجھے ٹین اور ایٹ ٹین اور ایٹ ٹھیک ہے اچھا باقی ہے اس کے حوالے سے آپ چاہیں گی آپ کا شگر لیویل کیونکہ ڈھائی سو ہے اور یہ فاسٹنگ بتا رہی ہا جی فاسٹنگ یعنی خالی پیٹ میں جی نہیں نہیں خالی پیٹ خالی میں ایک سو بیس چارج ٹھیک ہے بارہل آپ مجھے اس پروگرام کے بات کال کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں تو میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا اور اگر کہا جائے تو بہت زیادہ ویریشن نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ چیز کنٹرول میں آجائے گی بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر صاحب کو کال کر سکتے ہیں شو کے آدھے گھنٹے بعد اور جو بھی آپ کی پروبلم ہیں آپ ان سے ڈسکس کر سکتی ہیں فیلحال یہاں وقت وہاں ہے بریک کا ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ویلکم بیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک کو ویسی یہ ہے کہ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب صبح سب سے پہلے اپنی شگر لیول چیک کرتے ہیں تو یہ کتنی صحیح بات ہے بہت ضروری ہے خاص طور پہ وہ ڈیابیٹک پیشنٹ جن کو انسلین ایڈوائز کی گئی ہے اور جو ایفورٹ کر سکتے ہیں اور ایسی صورت میں اگر وہ اپنی شگر صبح بھی چیک کرتے ہیں اور شام میں بھی چیک کرتے ہیں یا دن میں کسی ایک ٹائم پہ بہت ضروری ہے اس سے کم از کم یہ آئیڈیا رہتا ہے کہ جو انسلین استعمال کر رہے ہیں وہ کونٹیٹی اس کی ٹھیک ہے اور جس طریقے سے ڈائیٹ اکورڈنگلی موڈیفائی کر رہے کیونکہ امون کیا ہوتا ہے کہ میں نے کہ جو انسلین بہت عرصے سے یوز کر آ رہے تو ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ آج انہوں نے دعوت میں جانا آج انہوں نے کھانا کھانا ہے بہت اچھی چیز بڑی اور اس پر زیادہ ان کا پلان ہے تو ایسے کرنا بہرحل ضروری ہے ورنہ ہفتے میں ایک دفعہ لازمی ٹیسٹ کرنی چاہیے اور فاسٹنگ شگر چیک ان بیلنس ضروری ہے زندگی میں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں محمد شبیر لاہو سے بات کر رہا ہوں جی کیا سوال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب کے لئے میرا دار صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں کھانا کھانے کے بات شگر چیک کر رہی تو وہ آئی دو سو ستر ٹھیک ہے اور کھانا کھانے سے ناشتے سے بغیار کر آئی تو آئی نائی فائی پرسنٹ ناشتے کے بغیار کر آئی کھانا کھانے کے بعد کوئی تو دو سو ستر کر رہی ٹھیک ہے تو اس میں مجھے شگر ہے کہ نہیں ہے میں علمات لینا چاہ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں محمد شبیر صاحب یا اور بہت سارے ایسے جن کا concern ہے کہ انہوں نے لیں یاد رکھنا چاہے تو رکھ لیں کہ فاسٹنگ بلڈ شگر ایٹ آورز کی فاسٹنگ کہلاتی ہے رات دس بجے سے کھانا پینہ بن کر دیں اور صبح آڈ بجے آپ ایک ٹیسٹ کروائیں یعنی بلڈ شگر ٹیسٹ کروائیں یا تو لیب سے خود کریں گلوکومیٹر سے پریشانی کی بات نہیں لیکن اگر ہنڈرڈ سے ون ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فائی میلی گرام پر دیس لیول جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کیوں چانسز ہیں کہ خودانا خاصتہ ڈائیبیٹیز اب ڈیولپ ہو سکتی ہے تو آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے ڈائیٹ سے کنٹرول کرنے کی ایڈوائز کی جاتی ہے بعد میں پھر اگر نہیں یہ چیز کنٹرول میں آتی تو ہم پھر میڈیسن پہ آتے ایک بات اگر رینڈم شگر کسی وقت پہ بھی آپ نے چیک کیا اور 200 میلی گرام سے اوپر آرہی ہے اگر شگر 200 میلی گرام ڈائیٹ ایکسسائز اور میڈیسن پہ بھی لائے جا سکتا ہے جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کوسشن یہ ہے کہ جو ایک شخص ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیویٹیز ہے یا نہیں ہے لیکن اس کو لگ رہا ہے اس کو علامات ظاہر ہو کون سی علامات علامات کومن ہوتی ہیں اس میں سے کوئی بھی دو علامات ہو یا کوئی بھی ایک علامت ہو جو زیادہ ہو تو ایسی صورت میں ایک alarming ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائیویٹیز نہیں اس کے ساتھ ساتھ عموماً لوگ کمپلین کرتے پیروں کے تلوے جل رہے ہیں گرم محسوس ہوتے ہیں چوبن محسوس ہوتی ایک چیز یا تھکاوٹ ہو جانا کہ آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے باوجود آپ مزید بجائز کے آپ مزید تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو بھی یہ وہ علامت میں سے ہے کہ کی طرف جا رہے ہیں دائیویٹیز کی طرف یہ کومن چیز ہیں جو پوچھتے مجھے پندرہ سانس ڈیویٹی ہوں اور مجھے آپریشن رکمنٹ کر دیا تھوڑا چڑھتے سانس چڑھتا تھا اب یہ تین مہینے کیا ٹائم دیا انہوں نے درمیان میں میں کوئی میڈیسن اسمالش کرنا شروع کر دی سانس میرا ٹھیک ہو گیا کس چیز کیا آپ کو ایڈوائز کیا مجھے آپ آپ اپن ہٹ سانس کیا آپ اپن سانس اپن 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 سانس کیا آپ بہتر گئی بہتر ہوں میں آپ کو میڈیسن ہی لیتا رہا ہوں لیکن یہ سیمٹمز آپ کے بہتر ہو گئے بہتر ہوگی اس میں دو چیزیں جب آپ نے کر ویسل آپ کی بلوک تھی ہارڈ کی کونسی ویسل بلوک تھی اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت مائنر بہت چھوٹی فارم میں تھی یا لیفٹ مین یا رائٹ کورونری یا بڑی برانچز جو ہیں انوالک تھی اس پہ ایک تو چیز آ جاتی ہے ایڈوائز تو اس میں بھی کیا جاتا ہے کہ بائی پاس سرجری کی جائے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بلڈ ویسل کونسی بلوک ہے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں آپ کو سانس لینے پر بھی دقت نہیں آرہی لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کارڈیولوجس سے کنسل کریں ایک اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ دوبارہ ایک انجیوگرافی کی جائے آپ کی یا آپ کا تھیلیم سکین کیا جائے یا کوئی اور ٹیسٹ کیا جائے جس سے یہ پتا چلے کہ اب بلڈ ویسل جو ہیں وہ اوپن ہیں یا آپ کو پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ خودانہ خاصتہ کوئی ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پر کوئی علامہ بہتر ہوئی ہو اور لیکن اندر پرابلم کریٹ ہو رہی ہو یا وہیں کی وہیں ہو اس چیز کو جب تک کنفرم ہو جائے اتمنان کر لیں تو پھر زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ خود تو اپنے طور پر پریزیوم کر لیں کہ اب ایسا نہیں ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ضرور چیک کرا لینا ضروری ہے بلکل بہت شکریہ آپ کو کال کا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں میں جی عمر ایوب بات کر رہا ہوں کراچی سے جی عیوب صاحب کیا سوال ہے آپ کا میرا ڈاٹر صاحب یہ سوال ہے کہ مجھے 2013 میں چک کرا رہتا ہوں اور ایک ٹیبلٹ ہے وہ ایک صبح صبح کھاتا ہوں شکریہ ایک صبح نارو ایک سوال چک کرا رہا ہوں تو ایک سوٹھا ایک سو بیس ٹھیک ہے اور اوپر کی اگر دن کو چک کرا رہا ہوں تو ایک سو ساتھا اچھی ٹھیک ہے کس طرح رہتی ہے واق نہیں ہوتا میں صبح پیدا جاتا ہوں لیٹ اٹھتا ہوں یارہ وجہ سوال دفعہ یہاں سے تھوڑا منتقی ہوں نئے کلومیٹر پیدا جاتا ہوں ٹھیک ہے کام کو وہاں جاتا ہوں ہماری دکان ہے خدا دور اور اس سے بعد میں کھانے پینے میں جاتا ہوں تو اس ہی شکریہ پہ چل رہی ہے آج تک تیرہ دوزار تیرہ چوزو سے لے جائے دوزار بھی سے تو وہ ایک سو تیرہ ایک سو چالین ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایوب صاحب اچھی بات ہے کہ آپ کے ایک شگر آپ ہیں آپ ڈیابیٹک لیکن آپ نے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں واکنگ کی کر رہے ہیں میڈیسنز آپ لے رہے ہیں جو ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کی ہے تو اور جو آپ نے ابھی شگر لیولز بتائے ہیں تو یہ اگر میں کہوں تو کافیت تک اچھا کنٹرول ہے یہ اسی کو برقرار رکھیں جو بھی اب اپنے ایک روٹین بن جائے گا تو اسی پہ اپنے آپ کو سیٹ رکھیں گے انشاءاللہ شگر لیولز اسی ویلیوز میں رہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ یہاں پہ کال کرنے کا ڈاکٹر صاحب چونکہ آکے رمضان آ رہے ہیں اور جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ویسے ہی ڈاکٹروں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے روزے جو ہیں وہ مطلب ایک چھوڑ کر ایک رکھ سکتے ہیں لیکن عمومن لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ روزہ کھولتے تو وہ بہت ہی میٹھی مشروبات سے جو ہیں وہ روزہ کھولتے تو وہ کتنا غلط ہے یہ آپ اچھا دیکھیں یہ رمضان کے اندر روزے کے حالت یعنی ہونا ڈیابیٹک پیشنٹ کو روزہ رکھنا میں یہ ہی کہوں گا کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ بے شمار میں نے دیکھے ہیں کہ جو ما شاء اللہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں پورے روزے رکھتے ہیں ڈیابیٹک بھی ہیں وہ اور بہت بہتر محسوس کرتے ہیں بہت اچھا دین ان کا روزہ رکھتے ہیں لروس صاحب ساری ٹونچو راب تاغر میں کالر یہاں پہ لیلیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ناظرین کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ہاں میں بھی ٹھیک ہوں اور ماشاء اللہ آپ کے پرام بہت اچھا جا رہے ہیں بہت کافی دیر سے دیکھتی ہوں میرے دو کوششن ہیں پہلا میرے کوششن یہ کہ ان کو زیبتیز ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بلکل دنیا سے ہٹ کے کر لیتے کہ ہم توب بیمار ہو گئے ہمیں توب بیماری لگ گئی ہے تو یہ بیماری ہے یہ میں صرف لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے اور ایک دوسرا سوال میں رہی ہے کہ جو انسولین پہ آ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بلکل فری سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے تو انسولین لگ رہے ہیں تو وہ کھانے پینے میں کوئی اتیاد نہیں کر رہے تھا ہم تو انسولین لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں بلکل بتائیے گا تھی یہ سینکی سو مچ بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا جی رزبانہ نے بہت اچھا سوال کیا دونوں ہی سوال اچھے ہیں کہ جو ڈیابیٹک پیشنس ہیں اگر ان کو جب ڈائیگنانس ہو جا رہا ہے اب تو ینگ ایس کے اندر بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی سکس یئرز کے اندر بھی ڈیابیٹی جو ہے وہ ڈائیگنانس ہو رہا ہے تو اس کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایون خاندان میں ڈسکس ہونے لگتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ فالا کو یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور اب تو پتہ نہیں جیسے زندگی اینڈ ہو گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر خدا نخواستہ ہو بھی گئی ہے ایک چیز ایک ٹریٹیبل ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر کے ہم پوری زندگی گزار سکتے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات دوسری جب انسولین کی ہم بات کرتے ہیں یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ عموماً کیا کرتے ہیں لوگ کہ جی آپ تو انسولین لے رہے ہیں آپ کو ایشو ہی نہیں ہے اور اب وہ جو مرضی آئے کھائے پی ہیں ایسا نہیں ہے جو ان کو انسولین کی ڈوز ایجیسمنٹس کرتے ہیں جو بھی ان کے فیزیشنز ان کے ڈاکٹرز وہ اس کے حساب سے کر رہے ہوتی ہے ایک ایک ریشو کے حساب سے ہوتی ہے کہ سیونٹی پرسن جو ہے وہ آپ نے اس کا ماننگ میں رکھنا ہے کچھ لوگ سکسٹی پر رکھتے ہیں کوئی سیونٹی پرسن پ کرتے ہیں اگر ہم بد احتیاطی کریں گے تو انسولین لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسی صورت میں انسولین ناکافی رہے گی کیونکہ اپنے یونٹس جو آپ کے فکس ہیں وہ آپ لے رہے ہیں تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے تو اس چیز کو بالکل لوس بھی نہ رکھیں اور ریلیکس بھی نہ ہو جائیں بالکل ہی ڈاکٹر صاحب جو میں نے آپ سے رمضان کے حوالے سے سوال کیا تھا تو چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سوال کو جو ہے اور اس ٹاپک کو کل بھی کنٹینیو کر لیں کیونکہ آج بہت سارے سوال جو لوگ ہم سے نہیں کر پائے یا ہم آپ اس میں ڈسکسٹ نہیں کر پائے وہ ہم چاہ رہے کہ کل بھی ہم اسی اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے تو آج وقت جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور میں اس مرس کو جو ہے وہ خاموش قاتل کہوں گی تو وہ غلط نہ ہوگا ب بیکن اس بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو اپنا ڈیلی بیسس پہ چیک ان بیلنس رکھیں اور آپ نے چیک کروانا ضروری ہے میڈیسنز ٹائم پہ لیں اور اپنا خیال رکھیں بیکن اس بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں تو کل بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیجے کا اجازت کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ہوگی پھر ملاقات اپنا خی موسیقی